یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فائنانس بل دو ہزار انیس سو ہزار بیس کی منظوری لے دی ترجمان اہوان صدر کے مطابق قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد صدر مملکت کو گزشتہ روز منظوری کے لیے فائنانس بل بھجوایا گیا جس پر انہوں نے دستخط کر دیئے وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ امران اسماعیل جادو گہ ہیں وزیر آزم امران خان ان سے کہیں گے تو وہ اٹھالیس گھنٹوں میں سندھ میں تبدیلی لے آئیں گے قومی اعتصاب دیورو نیب کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ انہوں نے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف شیئرمن آصف علی زرداری کو پارکلین کیس میں ریگرفتار کر لیا ہے نیب زرائی کے مطابق آصف علی زرداری کے صاحبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئرمن براول بٹو زرداری بھی پارکلین کیس کے ملزم ہیں اگوانستان کے دارالحکومت قابل میں شدید نویت کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 53 افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے نتیجے میں کسی ہلاکت کی تحال اطلاعات نہیں ملی قابل میں امریکی صفات خانے کے اطراف میں واقعہ گنجان آباد علاقہ طاقتور دھماکے سے گونج اٹھا جس کے نتیجے میں قریبی امارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں فورڈ بلوک بننے جا رہا ہے سندھ بین بھی فورڈ بلوک بنے گا پنجاب کے وزیر اعلی سردار اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ان کا غیر فطری اتحاد جلد منطقی انجام کو پہنچ جائے گا اے پی سی کی ناکامی کے بعد اپوزیشن رہی سے ہی سافت بھی ختم ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز اب تک کے لیے دیکھتے رہا ہے